اسی طرح میراج میں جنت کی کچھ صفت کے بارے میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں یوں تو جنت کی بہت ساری تفصیلات ہم جنت کے بیان کی سیریز میں کر چکے رہی ہیں لیکن آج مختصرا دیکھتے ہیں پہلی روایت حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کی گمبت اور اس کی مٹی کسطوری کی تھی تو اب حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ جنابت کے الفاظ ہیں جس میں جیم اور ذال دونوں کے اوپر زبر آتا ہے اس کے معنی جو ہے علماء نے جب ٹرانسلیشن کی تو قبوں سے کی قبے سے مرادتا ہے گمبت تو موتیوں کے گمبت تھے اور پھر اس کی تائیر یہ تو امام مسلم کی روایت ہے اس کی تائیر پھر بخاری کی بابت تفسیر میں حضرت قطادہ والی روایت سے بھی ہوتی ہے اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میراج کرائے گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر آیا جس کے کنارے موتیوں کے گمبت تھے تو وہاں پر قباب اللؤلؤ کا لفظ آتے ہیں اور اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب اس صلات میں جو حدیث آتی ہے اس میں موتیوں کی رسیوں کا ذکر ہے حبائل اللؤلؤ کا ذکر ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل ہم دونوں کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے تو میں نے جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا حضرت ابو سعید خودی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنت کو پیش کیا گیا اور اس کی انار جو ہے گویا ڈول جتنے انار تھے اور اس کے پرندے جو ہے وہ بختی اونٹوں جتنے بڑے تھے اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت حمام کے طریق سے ہیں وہ حضرت قطادہ سے اور وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران کے میں جنت کی سیر کر رہا تھا میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر گول موتیوں کے قبے تھے اور اس کا گارہ نہایت خوشبودار کستوری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حوز کوسر ہے حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی کہ ابو عبیدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ بارہ عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراج کی شراط میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے آج رات آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور آپ کی امت تمام امتوں میں آخری اور سب سے کمزور امت ہے اگر آپ اپنی امت کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں تو کر لیں یعنی ان کے لیے برکت کی دعا کریں اسی طرح امام بحقی ایک روایت لے کر آتے ہیں حضرت ابو سعید خدریس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے ساتھویں آسوان کی طرف لے جائے گیا فرمایا پھر مجھے سترات المنتحہ کی طرف اٹھایا گیا تو اس کے ہر پتے نے اس امت کو ڈھاپ رکھا تھا اور اس میں ایک چشمہ ہے جسے سل سبیل کہا جاتا ہے اس سے دو نہرے نکلتی ہیں ایک کو تو کوسر کہا جاتا ہے اور دوسری نہرے رحمت ہے میں نے اس میں غسل کیا تو میرے تمام خلاف اولا کام پہلے اور پچھلے بخش دیئے گئے پھر مجھے جنت کی طرف اٹھائے گیا تو میرے سامنے ایک لونڈی آئی میں نے پوچھا تو کس کی لونڈی ہے تو کہنے لگی میں زید ابن حارسہ کی لونڈی ہوں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس صدرہ درخ کا پھل گویا مٹکے ہیں دوبارہ یہ چند اور تفصیلات آتی ہیں ان میں سے بازے تفصیلات کو المغاہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی نے بھی جمع کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات میراج کے زمین میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ دروس بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے چار دروس کے اس کو ہم نے جمع کیا ہے سیرت النبوی میں کہ ایک ہم نے اسرا کا درس کیا ایک ہم نے میراج کا درس کیا کہ زمین سے آسمان تک کا سفر پھر ساتوں آسمان کا سفر پھر ایک ہم نے درس کیا جس میں آسمان میں جو قیام تھا پھر ایک درس ہم نے میراج کا کیا کہ ہم نے آسمان سے لے کے دنیا تک واپسی کا سفر تو یوں چار دروس میں اسرا اور میراج کو کور گیا آپ تفصیلات اگر سننا چاہتے ہیں تو سیرت النبی کے ان دروس میں آپ سن سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ